سر میں جس چیز پہ پہلے دن سے قائم تھا نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی قائم ہوں وہ پہلا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے نا اس ملک میں وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے بہت خوف پیدا کر دیا مثلا میں پرسوں ایک میرے پاس صحت مند آدمی آیا اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی ٹیسٹ کرانے اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ گھر میں اطلاع گئی کہ تجھے تو کرونا وائرس ہوا آپ یقین کیجئے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا انفرچنیٹی اور بدقسمتی سے جو زیادہ تر لوگ ابھی میں کل راولپنڈی انسیٹیوٹ یورالوجی ایک پیشنٹ دیکھ رہے گیا تو وہاں ایک ینگ لڑکی ملی اب وہ داخل کس بات پہ تھی کہ اچانک رات کو اس کو دو بجے ٹینشن شروعی اور وہ ساس کروکنا شروع ہو گیا حالانکہ اس کو اندر سے کوئی وجہ نہیں تھی لیکن اس کو لا کے داخل کر دیا گیا یہ اتنا خوف پھیلا دیا گیا ہے خدا کے واسطے ابھی بھی دیکھیں اگر آپ دنیا سے کمپیر کرے پاکستان کو تو پاکستان میں جو مارٹیلیٹی ریٹ ہے ابھی بھی کچھ نہیں ہے آپ اگر فرانس سے برازیل سے یوکے سے یوئیس سے تعداد بڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے دیکھیں تعداد بڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہم سے اوپر میکسیکو ہے اس وقت میکسیکو میں جو مردے والوں کی تعداد ہم سے ساتھ گنا زیادہ ہے ہمارے سے نیچے اس وقت کینیڈا ہے وہاں بھی تعداد دھائی گنا ہے آپ چین کی مثال لے رہے نا بڑا اچھا لاک ڈاؤن ہوا تھا سارے یورپ میں بڑا زبردست لاک ڈاؤن ہوا تھا لیکن وہاں بھی اگر ریٹ دیکھیں مارٹیلی کا کئی چھ پرسنٹ ہے کئی آٹھ پرسنٹ ہے کچھ چودہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن بڑی آئیڈیل چیز ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں سترہ لاکھ امریکہ میں ہو گئے اس کے باوجود لاکھوں بندے امریکہ میں مر گئے لیکن دیکھیں اچھی چیز نہیں ہے میرا تو ہمیشہ یہ اختلاف رہا ہے کہ ایس او پی پر تو عمل کر رہا ہے نا گور میں لوگ باسک تو پہنے نا سر آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی نا کہ لیڈر شوٹ ٹیک انیشئیٹیو جو آپ نے بات کی ہے نا کہ میں اپنے چینل پر اب جب بھی کوئی پروگرام کر رہا ہے اسٹیوڈیو میں تو ہمیں ساروں کو پابند کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں میٹنگی ہو رہی ہیں وہ موڈل پیش کریں ماسک پہنے لوگوں کو مجبور کریں کیونکہ دیکھیں نیشن رائزیز این فال ویڈ دا لیڈرشیپ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے جب آپ کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے سے شروع کریں